اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بزار ایسا مکھن آپ گھر میں کسی طرح سے بنا سکتے ہیں جو لوگ بیکنگ ایٹمز بناتے ہیں گھر میں ان کو پتا ہوگا کہ بزار کا جو مکھن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو ہم گھر میں آسانی سے وہی سیم مکھن ہم کسی طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے آدھا کلو کے قریب گی میں نے یہ ڈالتا والوں کا گی لیا اور جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے تھوڑا سا نا تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا بھی ہوتا ہے یہ تقریبا آدھا کلو کے قریب میرے پاس ہے گی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جی ہم نے اس کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے اس کا دانہ بلکل ہمیں ہتم کر دینا لو فلیم کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور یہ ملٹ ہو چکا ہے ویسے بھی آج کل جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے نا تو گی ویسی ملٹ ہوتا ہے اب ہم نے ایک برطن لینا اور اس کے اندر ہم نے برف ٹال لینا ہے کچھ اس طرح اب اس برطن کے اوپر اس برف کے اوپر ہم نے اس گی کو رکھ دینا ہے اس گی کو رکھنے کے بعد اب ہم نے مسلسل اس کے ساتھ اس کو چلاتے جانا ہے اور روکنا نہیں ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے روکنا نہیں ہے اس کو مسلسل چلاتے جانا ہے جیسے جیسے اس کو برف تھنڈا کرتی جائے گی نا یہ بلکل سولیڈ فارم میں آنا شروع ہو جائے گا بلکل وہی مکھن بننا سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ بزار کا مکھن بھائے کرتے ہیں بزار سے بیکری سے جب آپ مکھن بھائے کرتے ہیں اگر آپ بیکنگ وغیرہ گھر میں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ چھوٹا سا بھی پیس لینے جائے نا اس کا مکھن کا تو وہ آپ کو کتنے کا ملتا ہے 150 گرام کا یہ آپ کار لیں تو وہ بھی آپ کو 300 سے 400 کی رینج میں ملتا ہے اسے سستا آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا تو یہ دیکھیں جی یہ سالیڈ فارم میں آنا شروع ہو گیا جو نیچے ہم نے برف رکھی تھی نا وہ برف جو ہے اس کو ٹھک نیس دینا جو اس نے سٹارٹ کر دیا اب ہم سلسل اس کو اسی طریقے سے ہم چلاتے جائیں کہ چمچ بھائے ہم نے نہیں روکنا بزار ملتا جو مکھن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پیلے رنگ کا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو پیلے رنگ دینے کے لیے بزار جیسا مکھن بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا یالو فود کلر بھی آئیڈ کیا تھا ابھی آئیڈ نہیں کیا تھوڑی سی دیر کے بعد اس کو آئیڈ کروں گی ابھی یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جیسے جیسے اس کو برف جو نیچے موجود ہے اس کو ٹھنڈا کر دی جا رہی ہے اس کے اندر ایک تھک نیسانہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اور زیادہ تھک ہوتا جا رہا ہے آپ نے چمچ کو نہیں روکنا چمچ کو ہم سلسل چلاتے جائیں گے کیونکہ ہمیں اس کے اندر دانا یا کسی بھی طرح کے لمز وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں یہ بلکل سموتھ جائیے جیسے کہ ہم بزار کا مکھن لیتے ہیں بزار کا مکھن یوز کرتے ہیں جیسے جیسے اس کو اور ہوا لگتی چاہ رہی ہے اس کے اندر مزید تھکنے ساتھ چاہ رہی ہے یالو فود کلر میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ اس کو یالو کلر دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کو یالو کلر اس طرح سے یہ دیکھیں جی بزار کا مکھن جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکے اب آپ کو بزار سے مکھن ہریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تھنڈا کریں اور یہ دیکھیں جی اس کے اندر کوئی دانا نہیں ہے یہ بلکل سموتھ اور بلکل بزاری مکھن جیسا یہ تیار ہو چکے اس طرح سے بزار والے گھر میں مکھن تیار کرتے ہیں جو کہ کافی مہنگا ہمیں پڑتا ہے تو گھر میں آسانی سے آپ تیار کریں اس کے ساتھ بے شمار آپ بیکنگ ایٹمز پناہ سکتے ہیں اللہ حافظ